سلام فرنڈز آج ہمارا ٹوپک ہے کیا موموں کا اصل نامینہ دل پذیر تھا؟ اس سوال کا جواب جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فرنڈز ہینہ دل پذیر کراچی میں پیدا ہوئیں ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کرنے کے بعد والد کی ملازمت کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ متعہدہ عرب امارات منتقل ہوئیں دوبئی میں کچھ سال گزارنے کے بعد ہینہ دل پذیر دوہزار چھے میں واپس کراچی آئیں اپنے والد کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اسے اپنا دوست بیان کرتی تھی ٹیلی ویژن اور تیٹر سے وابستہ ہونے کی علاوہ ہینہ دل پذیر شاعری اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتی تھی جب ہینہ دل پذیر متعہدہ عرب امارات میں مقیم تھی تو انہوں نے ریڈیو میں اپنا کیریئر بنایا اس نے ریڈیو ڈرامے لکھے اور پیش بھی کیے پاکستان واپس آنے کے بعد انہوں نے دوہزار چھے میں پاکستانی ٹی وی انڈسٹری میں ای آر وائی ڈیجیٹل سے اپنے پیشے کا باقاعدہ آغاز کیا ای آر وائی چینل پر چلنے والے ڈرامے بلبلے میں ہینہ دل پذیر کو بہت زیادہ شہرت ملی اس ڈرامے میں ٹوٹل چار کردار ہیں لیکن سب سے مقبول کردار مومو کا ہے آج ملک کا ہر بچہ اور بڑا اس کردار سے واقف ہے اس کردار کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہینہ کو ان کے اصل نام سے نہیں بلکہ مومو کے نام سے جانتی ہے اداکارہ ہینہ دل پذیر عرف مومو نے انکشاف کیا ہے کہ بلبلے میں مومو کا کردار صرف ایک قسط کیلئے نہیں لکا ایک قسط کیلئے لکا گیا تھا اور وہ بھی طورے مہمان اداکار اس میں بلائی گئی تھی اس وقت اس ڈرامے کی پچیس قسطیں مکمل ہو چکی تھی اور چبیس میں قسط میں انہیں آنا تھا جب وہ قسط مقبول ہو گئی تو مومو کو مستقبل کردار کے طور پر شامل کیا گیا تھنکس